اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے حبز و ایمان میں رکھیں ناظرین آج کا دن خاصا مسروف اور پور مشکت تھا وہ اس حوالے سے کہ آج صبح ہم نے ایک نو مسلم بچی کو کورٹ میں پیش کرنا تھا وہ اس وجہ سے کہ اس بچی نے چند ہفتے پہلے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی کرسچن کمیونٹی کی طرف سے اس کو انعام کے طور پر یہ ملا کہ اس کے اوپر نہ صرف مختلف قسم کے الزامات لگا کر اس کے خلاف پرچہ کٹوا دیا بلکہ اس کے اوپر گھر سے نکدی اور سونا چوری کا بھی الزام لگایا گیا آج اس کو اپنی صفائی کے حوالے سے کورٹ میں پیش ہونا تھا اور وہ کافی ڈری بھی ہوئی تھی کہ کورٹ میں اپنے والدین بہن بہرشتداروں کو کس طرح فیز کرے گی اور اپنی جان اور ایمان کے حوالے سے بھی اس کو ایک فکر لاحق دی مگر کورٹ میں گئے تو جج صاحب نے کہا کہ آج چونکہ میرے پاس پوری انفرمیشن نہیں ہے اس کیس کے حوالے سے لہٰذا میں آج اس کی سماعت نہیں کر سکتا خیر اس کو ہم نے وہاں سے لیا مدرسے چھوڑا اور آگے ایک اور نیو مسلم فیملی ہمارا انتظار کر رہی تھی پتہ یہ چلا کہ انہوں نے دو مہینے پہلے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کی پاداش میں ان کے گھر والوں نے اس کو گھر سے نکال دیا اور انہوں نے اس بات کا بھی خیال نہیں کیا کہ ان کے پاس ایک ڈیڑھ ماہ کا بچہ تھا جو ابھی صرف ڈیڑھ ماہ پہلے اس دنیا میں آیا ہے چونکہ اسلام انہوں نے تین چار پانچ ماہ پہلے قبول کر لیا ہوا تھا لیکن ظاہر انہوں نے ایک دو ماہ پہلے کیا لیکن انہوں نے اس بات کا کوئی خیال نہیں کیا کہ ہم کیا ظلم کرنے جا رہے ہیں اس عورت کے ساتھ اور اس کے بچے کے ساتھ اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک ایسی جہاں وہ ایک کپل تھا کہ جس بچی نے اسلام قبول کیا اور اس بچی کے اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی کہیں نہ کہیں تو شادی ہونی تھی لہٰذا اس نے جس کے ساتھ شادی کی لڑکی کے کرسچن کمیونٹی کی طرف سے اس لڑکے کے اوپر پرچہ دائر کروا دیا کہ اس نے ہماری بچی کو اغواہ کیا ہے اور وہ نہ اپنے گھر جا سکتے تھے فیکٹری والوں نے اس کو فیکٹری سے نکال دیا کہ آپ کے اوپر پرچہ ہے لہٰذا آپ کی وجہ سے ہماری فیکٹری کے اوپر جہاں وہ الزام آ سکتا ہے وہ دن کو کسی پارک میں گزر بسر کرتے وہ رات کو ہوسپٹل میں جو مسافر خانہ ہوتا ہے وہاں رات بسر کرتے اور ان کے پاس نہ کوئی پیسہ تھا نہ کوئی جائے پناہ تھی نہ کچھ کھانے پینے کے لیے چیز تھی محض اس لیے کہ اس بچی نے اسلام قبول کیا تھا اس کے بعد ہمارے پاس ایک بچہ آیا ابو بکر جس نے قریب ایک سال پہلے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ نادرہ کے پاس جاتا ہے کہ میرا آئی ڈی کارڈ تبدیل کر دیا جائے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے والدہ بہن بھائیوں میں سے کسی ایک کو لے کے ہیں وہ کہتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد تو وہ سارے میرے دشمن بن چکے ہیں میں کس کو لے کے ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ بورڈ بیٹھے گا وہ یہ فیصلہ کرے گا اور اس داستان کو بیان کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے وہ کہہ رہا تھا کہ ایک سال سے میں نادرہ کے دفتروں کے چکر لگا رہا ہوں لیکن کوئی میری سنوائی کرنے کے لیے تیار نہیں ناظرین یہ سارے لوگ مشکت کے سبب سے انتہا درجہ کے تھکے ہوئے لوگ تھے اور ان کے چہروں پہ تھکان کے آثار اور پریشانی کے آثار نمائیں تھے لیکن اس کے باوجود یہ نعمت اسلام پہ شاکر تھے جو آج مشترک بات تھی ان سب میں جو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کو لے کر یہ اتنے اتمنان میں تھے اتنے اللہ سبحانہ وتعالی کے شکر گزار تھے کہ میں حیران تھا کہ ان کو کوٹ کچہری نے دبا کے رکھا ہوا ان کو کوٹ کچہری کی طرف سے تنگی تکالیف ہیں ان کو معاشرے کی طرف سے پریشانی ہیں ان کو گھر والوں کی طرف سے عذیتیں ہیں ان کو اپنی کمیونٹی کی طرف سے ضد و کوب کیا جا رہا ہے یہ معاشرے میں پسے ہوئے لوگ ہیں لیکن نعمت اسلام کے اوپر یہ شاکر تھے یہ اسلام کے حوالے سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر آئے ان کو اس بات کے پرواہ نہیں تھی کہ یہ تمام تنگی تکلیفیں پریشانی مجبوریاں جو ہمارے اوپر آ رہی ہیں یہ اسلام قبول کرنے کے حوالے سے ہے ایک لفظ ان کی زبان سے نہیں نکلا یہ نعمت نعمت اسلام اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب میں سے جس کو یہ نعمت میسر آ چکی ہے یہ جو لوگ ماں کی کوک سے اس نعمت کو لے کے اس دنیا میں آئے ہیں کم سے کم ان کو دو رکعت پڑھ کے اللہ کے حضور شکر ضرور عطا کرنا چاہئے کہ اللہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں کسی آزمائش میں نہیں ڈالا اس نعمت اسلام کے حوالے سے الحمدللہ علیہ نعمت الاسلام اپنا اور اپنے پیاروں کا اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھئے گا بارک اللہ و فیکم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ